ایعال علوم کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میری امت میں سب سے بہترین عبادت اب یہ نمازی بھی عبادت ہے یہ افضل عبادت ہے نماز ساری عبادتوں سے افضل ہے لیکن یہ فرمان بھی حضور کا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے افضل عبادت امتی میری امت میں افضل ترین عبادت کیا ہے فرمائے تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری بیعت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل کونسا ہے سب سے محبوب عمل کون سا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اول سے قرآن پڑھو آخر تک پھر آخر سے قرآن پڑھو اول تک پھر قرآن پڑھتے رہو جہاں پر رک جاؤ وہاں سے شروع کر دو یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے محبوب ترین عمل ہے حدیث پاک میں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آسمان سے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں آیا وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کے خدمت میں آ کر حاضر ہوا عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں اللہ کریم نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو نور کورش ہیں فرشتہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور صورت فاتحہ ہے ایک نور صورت فاتحہ ہے اور دوسرا نور صورت باقرہ کی آخری آیات ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص یہ دو نور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا اللہ کریم قبول فرمائے گا کتنا بڑا انام ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نایت ہے سودا مہنگا نہیں دو صورت فاتحہ کس کو نہیں آتی ہر شخص کو صورت فاتحہ آتی نماز پڑھتا ہے صورت فاتحہ پڑھنی پڑھتی ہے لازم ہے ہر شخص صورت فاتحہ پڑھتا ہے اور صورت باقرہ کی آخری آیات آمان الرسول سے آخر تک یہ مختصر حصہ ہے قرآن کے اندر یاد کر لیں حدیش پاک ارس کر رہا یاد کر لیں اور یہ پڑھ کر آپ دعا مانتے رہیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ کریم ہر مسلمان کی خیر فرمائے موسیقی